ہم چھوٹے کپڑے بھی نکالتے ہیں جو پرانے ہیں اس کی ہم بناتے ہیں گنگیاں چھوٹی چھوٹی بھی نہیں بڑی کیونکہ ارہم جائے کبھی کبھی پشاپ کر دیتا ہے تو پھر اس کو نل شاپ پر کی نیچے ارہم کے لیے بنا رہی ہے اور جو میمان آرہا ہے اس کے لیے بنا رہی ہے ارہم گنگیاں بنا رہے ہیں جو کہ آئے گا یہ رب یہ تین مہینے چار مہینے دے رہا ہے میمان آنے کو شیشا 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 کی در گیا خیال کرنا راستہ بہت خطرناک ہے من کا خیال کرنا راستہ بہت خطرناک ہے آگے ڈبا بھی پڑا ہو ہے یہ یہ خاد کے لیے نا یہ خاد ہے کیونکہ جو کھیت ہے نا گنے کا اس میں اندر جا کر تو خاد نہیں ڈال سکتے اس لیے کین کے اندر خاد کو لوک یا پھر اس میں جو بہار دیا جاتا ہے پھر خود بہ خود ان کو خاد لگ جاتی ہے ویلکم 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 یہ دیکھیں یہ پودا ہے نا یہ سوکتا جا رہا ہے سمینو پانی نا میں کہتا ہوں پانے کی کین ساتھ والے گھر سے بھر کے نا ان پودوں کو دے دو یہ سوک جائیں گے پچھلی بار میں نے بھی بھر کے دی تھی اچھا بھی میں بھر سے اور سانس دوں تھک چکے چلیں جی تو یہ والے جو پودیں ہیں ہمارے ماشاءاللہ یہ اچھے تھے پہلے لیکن اب اس کی بھی گروہ رکھ چکی ہے چائے کی پتی ایک بہن نے کہا تھا کہ وہ دیا کریں ان کو تو اس سے نہ گروہ کرتے ہیں تو یہ الو ویرا بھی ہری تو ہے لیکن امید ہے اگر ان کو پانی نا ملدانہ خراب ہو جائے گی اور یہ الو ویرا بھی کچھ خراب ہوتی جا رہی ہے اس کو ہم نکال کے یہاں سے وہاں لے جائیں گے اور وہاں پہ ہو گائیں گے اس کی بالٹی بھی ٹوٹ چکی ہے یہ دیکھیں گملاس کا ٹوٹ چکا ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں شکر اللہ کا آپ سب کے دعائیں ہیں تو آپ سب کے دعائیں کے ساتھ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو ابھی ہم آرے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہماری ہم تیاریاں ہو رہی ہیں نیا گھر میں ہمارے پاس ایک مہمان آنے والا ہے اس کی تیاریاں جو ہم کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کو پینٹ کریں گے سارے کو ہاں جی تو جہاں پہ ٹیچنگیں وغیرہ ہیں دیکھیں جس طرح وہ ہے وہ ہم اس کو بھی صاحب کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پینٹ اتر گیا ہے اس کو بھی صاحب کریں گے کیونکہ جو سیم بھی ہوتی ہے پھل کہاں پہ پ م audience وہاں پہ مvesان نہیں سمٹ کریں گا اس لئے وہاں سے پینٹ اتر جاتا ہے ہیں ہم مہمان کی تیاریاں کر رہی ہیں یہاں پاً اس کو بھی هم ریز کر دیں گے پینٹنگ کو اور اس دیارan کو بھی ہم صاف صحیح سی کریں گے دوبارہ اور اس کو بھی ہم دوبارہ کریں گے پینٹ اس دیوار کو کیونکہ یہ بھی کچھ ڈیمیج ہو گئی ہے نیچے سے نا دیکھیں وہ پٹی جو ہے نیچے والی یہ دیکھیں اور یہ دیوار بھی تقریباً کافی خراب ہو گئی ہے اوپر سے دیکھیں اس کو بھی صحیح کریں گے اور اس کو بھی نیچے سے صحیح کریں گے اور سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا آئل پینٹ کی ایک بارٹی لے آئیں وہ کریں یہ پورا ہوئی ہے یہ تو بہت مہنگا ہے یہ دیکھو ہاں مہنگا تو ہے لیکن یہ ہے نا دیکھو کتنا اس کو سا جہاں جب بنایا تھا نا تب ہم نے یہ پینٹیں کی تھی کہیں سے اترا ہے ہاں اچھا تو ہے لیکن ہے بہت یہ مہنگا ہے ہاں یہ آئل پینٹ ہوتا ہے آئل اس میں ڈال کے نہ بنا جاتا ہے یہ مطلب ایک قسم کا وارٹر پروو ہوتا ہے بہت پروو تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن جو ہے نا وہ زیادہ مطلب اس سے مضبوط ہوتا ہے تو یہ ہم نے ویسے چونم گرا کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ بھارے سے بھی اتر گیا ہے یہ دیکھیں پھر ہم کیا کریں گے اس کو یہ دیکھیں میں پتہ کیا کہتی ہوں جو ان کے بارڈر ہے نا نیچے مددے وہ اے پینٹ سے کرتے ہیں اوپر اوپر میری بات سنو اس سے پھر اور خرچہ بڑھ جائے گا میں نے کہا کہ خرچہ گم کرو آپ بڑھاتی ہو میری بات سنو نا جو دیواریں دیکھو نا وہ خراب ہوئی ہی ہے ٹھیک ہے جو بانڈری کی دیواریں ہیں نا وہ ہم اوئل پینٹ کی کر لیتے ہیں باہر والی ٹھیک ہے اور جو اندر ہے وہ تو صحیح کھڑا ہے تقریباً اندر کہاں صحیح کھڑا ہے اندر ہلکا پھلکا تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو ٹھیک ہے چلو نیچے دیکھیں گے نیچے بننا اور نیچے بارڈر بھی اوئل پینٹ کی کر دیں گے ہاں چلو یہاں پہ پھر سمان نکالنا پڑ جائے گا ہاں چلو دیکھتے ہاں بھی سمان میں کیونکہ آپ کو بتا ہے آپ اور میں ہوں اور آپ کی طرف اتنا صحیح نہیں ہے کہ آپ میں ساتھ اس کو ان کو کھینچ والو اور یہ صحیح کر والو تو میں اکیلا ہو جاؤں گا پھر میں ان کو انشاءاللہ جب پینٹ شروع کریں گے بس ایک دو دن تک آج ہم نے یہ آپ سے ویڈیو شیئر کی اور آپ نے کھلر بتانے ہم کون سکے نہیں ثابتوں نہیں کریں گے یا نیچے بارڈر کریں گے نا بارڈر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا دار کھلر کا ہوگا بس وہ ہم کریں گے نیچے یہاں پہ ہم نیچے آدھی آدھی دیواروں کو یہ نیچے کر دیں گے آدھی نہیں یہاں دو دھائی فوٹ انچا ہے دھائی فوٹ یہاں تک آ جائے گا بس یہ دیکھیں باہر جو ہے وہ پوری دیواریں ہم کر دیں گے باہر جو ہے وہ پوری دیواریں کریں گے کیونکہ وہاں پہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اترنے کا وہ ہم اس کچھ میں صحیح کر دیں گے اس کا مزادہ تھا ٹیپ کرنا یہ سکریپر کے ساتھ بھری تھی ساری یہ بہت مشکل تھا یہ ہو گیا شکر اللہ کا کچھ کام بھلکہ ہو گیا ہاں جی الحمدللہ یہ تھوڑا سا تھا اور پچھلے میرا بھائیاں سے اس نے کر دیا تھا یہ مشکل یہ ساروں پڑھا آگے پھر کرنا پڑھتا اور پھر طریقہ بھی ہونا چاہیے اس کو کرنے کا اس وقت وہ مستری بھا گیا تھا جس کا ٹھیکہ تھا ورنہ اگر وہ ہوتا ہے پھر وہ چھتیں بھی اس کے ساتھ ہماری مستری ایسے کرتے ہیں مستری بھاگ جاتے ہیں اس نے چنائی تو کر دی تھی لیکن جو پلستر کا تھا وہ سارا اس نے چھوڑ دیا بھاگ گیا چھوڑ کے چلیں خیر تو اللہ پاک انسان کے لئے اللہ پاک نے بہتر ہی سوچا ہوا ہوتا ہے تو اللہ پاک انسان کے لئے بہتر ہی کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا کیونکہ دیکھیں وہ اس نے کافی سارا کام خراب کر دیا تھا جو دوسرے مستری میں بہاری پہ لگایا تھا وہ جو بڑا تھا تھانہ بندہ وہ کافی جو ہے مستری فیاض وہ کافی تجربہ کار تھا تو وہ کافی اس کا ایکسپیرینس تھا تو اس نے ہمارا کافی کام صحیح کر دیا تھا ادھر جو ہے یہ شیڑ بھی سارا ٹیڑھا تھا اس شیڑ کو بھی اس نے صحیح کیا سیمٹ وغیرہ کر کے ہاں بزرگ تھا لیکن اس کا ایکسپیرینس کافی تھا ماشاءاللہ اس نے ساری عمر گزار دی تھی اس پینٹنگ کام میں اس کے پلسٹر وغیرہ کے چنائی وغیرہ کے کام میں اور وہ اس کے سارے بیٹے بھی کام کرتے ہیں جو مسجد بنائی تھی نا انہوں نے بنا جو ہے نا وہ سارے بیٹوں نے انہوں نے ملکے بنائی تھی انکل محمود کی جو مسجد تھی نا آنٹی بشرا سلطانہ کی اللہ پاک ان کو بھی صحیحت دے اور وہ ان کے اپریشن وغیرہ ہو رہے ہیں بشرا سلطانہ ہماری آنٹی کے اللہ پاک ان کو بھی صحیحت دے جلدی ان کے کوئی گرد وغیرہ کا جو ہے نا وہ گردوں کا مسئلہ ہے اللہ پاک صحت دیجئے آمین ابھی نا آج ہم چھوٹے سے کپڑے بھی نکالتے ہیں جو پرانے ہیں ہاں جی اس کی ہم بناتے ہیں گن لیا ہاں چھوٹی 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 بھی نہیں بڑی کیونکہ ارحم جائے کبھی کبھی پشاپ کر دیتا ہے نا تو پھر اس کو نا چاپ پر کی نیچے ارحم کے لیے بنا رہی ہے اور جو مہمان آ رہا ہے اس کے لیے بنا رہی ہے یار ہمارے پاس مہمان نہیں آ رہا ہے ان کے ساتھ چھوٹا بچہ نہیں ہے ہاں ایسے ہی لڑنا شروع کر دیتی ہے جو مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس ان کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے ان کے ساتھ میں اس کی بات کر رہا ہوں ہاں ہاں ان کو دعوت کریں گے ویسے بھی میں نے سوچا ہوا تھا کیونکہ ہم پشاپ کر دیتا ہے نا بڑی گندیاں ہوتی ہیں پھر وہ تین دین دین بھی سوٹی نہیں ہے اس سے چھوٹا ہوگا نا کپڑا وہی میں بھول کر کے نا اس کے نیچے جب پشاپ ہوگا رات کو زیادہ خاص طور پر نا اس کے نیچے پشاپ ہوگا حالکہ ماشاءاللہ سے بڑا ہے اس کو کیا ہے ہاں جی تو انشاءاللہ جب سردیاں آ جائیں گے نا مکمل ہم اس کو سفید تل ہوتے ہیں نا وہ کھلائیں گے تو کمنٹ آئیتے پچھلی بار کہ آپ لوگ جانا اور ہم کو سفید تل کھلائیں اس سے جو ہے یہ بچے پشاپ کرتے ہیں نا بستروں کے اندر پر وہ نہیں کیا کریں گے تو ہم اس کو جانا سفید تل لے آئیں گے بزار سے ان سے پوچھا بھی ہے مہمانوں سے کیا؟ بلکہ بنا ہی لو اچھی بات ہے کیونکہ وہ چھوٹے بچے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ رضائی جو ہے وہ آپ اس کو کرواؤ کیا کرواؤں؟ ساپ کرواؤں پھر اس کو بھی اس لئے کرتے ہیں ابھی جو ہے ہم یہ روئی بھی نکالتے ہیں کیونکہ ابھی سے بنانا سٹارٹ کریں ہاں ہاں ہم نے کمبل لیا تھا دو احمد بھولا ہوا تا تین ہی ہے تین ہی ہے اچھا ہے میں سمجھا تین لیا تھا نہیں یہ نہیں چاہیے اتنا زیادہ نہیں تھا برحل انہوں نے اس کو صحیح کیا تھا تو مجھے پھر دوبارہ دکھا تھا انہوں نے اتنا بہترین تھا وہ نظریں نہیں آرہا تھا جلا ہوا اوپر سے جو یہ روئی ہوتی ہے نا ہلکی بھول کے دھاگے وہ ہلکے بھول کے جلے ہوئے تھے بس یہ یاد ہیں احمد کی اب تم مجھے پہنے نہیں دیتی کہ تم ہنڈسوم لگتے ہو یہ نہ پہنا کرو یہ پھٹ گئی ہے اچھے لگ دی ہیں ساری اخراب ہو گئی اچھے لگ دی ہیں بھڑے ہو گئے اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پھٹ گئی یہ ہمارا لندہ لندے کا سامان یہ احمد نے مجھے گفت دیا تھا اس میں کون سا احمد پشاک محل شنیل کے لئے تھے ہاں ویلویٹ کے جو میں لے کے آیا تھا تو میں دیکھ رہی ہوں وہ کپڑی نہیں نہیں زندگی میں میں نے ایک ہی گفت دیا پانچ ہزار کا یہ سوٹ پانچ ہزار کا لیا تھا میں بس اس کے بعد پھر میری گفتوں کی خارش بھی مر گئی اس کے گفت لینے کی خارش بھی مر گئی ہاں دیکھیں انسان کی یادیں رہ جاتی ہیں آپ کی امی کا ہے ہاں میں نے سنبھال کے لکھا رہا تھا چلیں وہ نا آپ ایسا کرنا ہو اس کو لے جانا ہاں وہ بھی ادھر لے چکتے ہیں اور اس کے لئے جو کپڑیں ہیں ہاں 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 چلیں جی ابھی گندیاں ہم اٹھاتے ہیں کپڑیں اٹھاتے ہیں چھوٹے موٹے تو ان سے ہم بنائیں گے گندیاں چھوٹی چھوٹی تو جو مہمان ہمارے پاس آرہ ہیں ان کے پاس چھوٹا بچہ نمنا مہمان ہے ہمارے پاس چھوٹا بچہ ان کے لئے ہم گندیاں بنا رہے ہیں جو کہ آئے گا یہ رب یہ تین مہینے چار مہینے دے رہا ہے مہمان آنے کو چار مہینے پہلے تین شروع کر رہا ہے میں نکال رہی ہوں ہاں صندوق خلقی کر رہا ہے اچھا چلو نکال لو کیونکہ بار بار صندوق بھی نہیں کھول گیا اچھا وہ پڑا ہوا جی میں گڑیاں مانگ پٹولے میں تیرے نال میں جج دی چھوٹے سے گڑڑ کے کپڑے مل گئے بڑے عرصہ ہو گیا ہے دیکھاؤ اگر آپ کو دکھائیں گے میں لے کے جاؤں گی میں اس کو دکھاؤں گی اور ہم کو یہ والے اور یہ والے دو بچے گئے ہیں باقی تو پتہ نہیں میں کہتا ہوں یہ والے کبرے جو آپ نے اٹھائے ہوئے بلو والے یہ اگر انہوں کو دکھاؤ گی اور کہو گی پہنو میں کہتا ہوں آپ سے لڑ پڑے گا اتنا نقر باز ہے وہ اس کے بازو دیکھو کیسے سلائے گئے ہوئے آپ نے میں نے اب تو وہ پہنتے ہی نہیں یہ والے میں میں اسے دکھا رہی تھی کہ چھوٹا ہوتا تو میں اس کو پہناتی تھی یہ دیکھیں اس کی بازو دیکھیں کیسے اس نے سلائے کی ہوئے یہ خراب ہوگئے دی پھر بازو میں نے کٹ کے یہ دیکھیں یہ خود ہی میرے کپڑے کٹ کے ازم کی کپڑے بناتی تھی جو مہمان آرہا ہے اس کو دکھے دینا وہ پہنائیں گے ایک سارے خراب ہوا پڑے تو اس کو دھونا ساف ساف دھولے یہ بس پڑا رہا ہے یہ بس پڑا رہا ہے میرے کل میں ایسے لگ گئے ہیں ٹھیک ہے چلے یاد دے ہوتی ہیں ایسے چیزیں بندہ رکھا دے پھر جب ایک دم سے دیکھیں پھر خوشی ہوتی ہے ہاں جی بلکل بلکل کل بل کل بل جو چننے ہیں اور دیکھنے ہیں دیکھ رہو یہ پھر کپاس لے چلو نہیں میں تو نہیں لے چلوں گا یہاں سے اٹھا لوں گا بس بائک پہ بس پہ یہاں والا کام تو گندہ بھی ایسے کہا تھا دن در پڑی گئی ہے اصل میرا کام بہت ہوتے ہیں مجھے اس لیے پھر میں وہ نہیں لیتا چلیں جی پیارے بین بھائیو اس لیے نکال لی ہیں کپڑے کچھ کچھ یہ نکالے ہیں نیچے پڑے ہوئی ہیں اس میں سے کچھ نکالے گی چھوٹی گنیا بنایا گی ادھر بھی پڑے ہیں کچھ اس میں سے بھی نکالے گی اور گنیا بنایا گی اور جو پہلے سے ہی جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں نا وہ بھی کچھ جو ہے وہ جو بچے کے کپڑے ملے ہیں نا چھوٹے اور ہم کے تو وہ بھی کچھ جو ہے رہو پہنے لے گی یہ میری شرٹ کو کچھ نہ کہو یہ پینٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہے یہ میری پرانی شرٹ ہے بہت مزرے والی شرٹ ہے موٹی موٹی بھی ہے سردیوں کی لائک ہے تو یہ میں نے اس کو کہا میں نے کہا اس کو آپ نے کچھ بھی نکالنا اس میری شرٹ کو میں نے بڑے بڑے طریقے سے اس کو سلائی کروائی تھی یہ دیکھیں اس کے بازو یہ بہت ہی زبادست میں نے سلائی کروائی تھی یہ شرٹ یہ دیکھیں اس کے بٹن چیک کریں یہ ملٹی شیڈ میں میں نے اس کے بٹن لگوائے تھے اس کو کھولو اسے دھا کرو اس کو سیدھی تو ہے نہیں سیدھی نہیں ہے یہ اس کے نیچے دیکھیں دامن یہ الف مدہ ہوتے ہیں یہ مد کی طرح اس کے نیچے ہیں تو دور لے جاؤ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے ابھی سردیاں آ رہی ہیں اس کو بھی ہم یوز کریں گے میں پہنٹ لوں گا اس کے ساتھ اس کو پہنوں گا ٹھیک ہے نکال لیے کپڑے سارے اس سے گنیاں تھوڑی بنے گی کتنا گنیاں بناوگی ایک دوکھ بن جائے گی ایک دوکھ کیا فائدہ تین چار بناونا کیونکہ سردیوں میں جو ہے نا سردیوں میں زیادہ بچے پشاپ کرتے ہیں اور کپڑے سکھتے بھی بہت کم ہیں سردیوں میں یہ کپڑا ہم نے پرخان کی دکان سے لیا تھا تول سے نا نہیں یہ ہندو تھا میری دکان کے ساتھ ایک ہندو کی دکان تھی لندے کی لندے سے پہنے لیا تھے یہ اتنا مصبوط ہے یہ ادھر تھے ہم تو آپ پہنے تھے نا کدھر نہیں 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 ادھر تھا مدد تین چار سال ہوگے ہوں گے یہ تین سو کا سوٹ لیا تھا اور چار سو سلائی بھری تھی سات سو کا سوٹ بنا تھا لندے سے میں نے لیا تھا الحمدللہ ابھی بھی کبھی کے بعد اچھی چیز مل جاتی نا لندے سے ہم پہن لیتے ہیں کیونکہ لندے پہ آپ کو پتا ہے بہت ہی زبردہ چیزیں مضبور چیزیں لیتے ہیں ہم نے سکھا ہوا ہے ہم نے لندے سے لیں گے ہاں انشاءاللہ اور ہم کے بھی سکوٹ کے بھی شوز اس کے لندے سے لیں گے کیونکہ وہ اچھے چل جاتے ہیں دکان والے دنوں نہیں چلتے اچھے شیشہ شیشہ کدھر گیا یہ کیسے چھوٹا سمینہ میرے خیال میں وہ ہوتے ہیں ہیڑے ہوتے ہیں وہ یہاں بیٹھتے تھے اور شیشہ میں خود کو دیکھتے تھے اور پھر وہ ٹھونگے مارتے تھے لڑتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ آگے سے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے ہیڑا تو جہاں تک مجھے خیال ہے کہ اس ہی نے ہی جو ہے نا وہ مارا ہے تھنگی مارے ہیں اور توڑ دیا شیشہ ہیڑوں نے یہ وہاں شیشہ ہیڑوں نے توڑ دیا کیا کر رہی ہے وہ ہی اتھار لے پہ نا یہاں سے نا اب کیا کر رہی ہے تھوڑے سے دھنی میں دکھے دیتے کل اتھار لیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے کتنا دن تو ہوا لگی دھوب لگی ہے ان کو وہاں پہ چکی پہ جا کے چکی پہ جا کے ان کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا ایسے نہیں ہوگا کچھ بس اب رکھ دو چکی پہ ہوا لگوانی پڑے گی ان کو اندر رکھتے ہیں تو اندر ہی رکھو میں بھی ایسے کہہ رہا ہوں یہ بہت پتلا شیشہ ہے نا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں دو اٹھائی سو کا ملتا ہی کیا ہے اور ہم کہہ رہا تھا کہ میری سیکل جو ہے لیتے آنا ابھی تو سکول گیا ہے دس بج کے اکیس منٹ ہو چکے ہیں ساڑھے دس ہو چکے ہیں باہر اب یہ چھٹی ہوگی اس کو اس کو بھی جانے جانا ہے تو چلتے ہیں ابھی صبح ہم نے بیلوں کی ڈیورمنگ کی تھی وہ نیلزان سیرپ ہوتی ہے وہ ہم نے پلائی تھی تو اس کے تین گھنٹے کے بعد ان کو کھانا دینا ہوتا ہے تو صبح میں نے ان کو چارا نہیں دارا تھا تو دوپہر کو ہم جلدی ان کو چارا ڈالیں گے تاکہ وہ کھائیں اس سے ان کو جو آنتیں ہوتی ہیں وہ نرام ہو جاتی ہیں اور ان کے جو پیٹ کی گیڑے کیڑے مگر آتے ہیں ہم مار جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے ان کو دیتی تو یہ جو ہے سیکل دیکھتے ہیں اٹھانی ہے نہیں اٹھانی اٹھانی یہ یہ یہاں پینا دردن ہو گئے ہیں مجھا دردن کی بیجا بیجا بڑا ڈرتا ہے مجھے پتہ ہے جو ڈرتا ہے ہمارا افتاد ہے وہ ہمارے کہنے پہ ڈرے گا وہ کام اس کی چیک کریں ڈرنے والا تھوڑی ہے وہ وہ ڈرانے والا ہے الحمدللہ چلو آج دروازے خونڈیا لگا چلتے ہیں آپ کو جیدہ مچ گئی چلو کھیلنے کھیلنے میرا بڑا ہے اندر میرا اس کمرے میں ادھر ہے ادھر پیارے بین بھائیو تو انشاءاللہ آپ سب سے ہم اگلی ویڈو ملے گی اور آپ بہت زیادہ رکھے گا دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ